لیجئے بھارتیے کپتان تیار ہے پوری طریقے سے جیاں رویت سرما اور ساتھ میں آئے ہیں سمنگل جیاں آج یہ اس اس بی جذبال کی جگہ سمنگل کو کھلایا جا رہا ہے اور پہلا آور کریں گے حریص راف اور اچھا اسکور بنایا ہے پاکستان کی ٹیم نے ایک سو اٹھارہ رن اور کہیں نہ کہیں یہ پچ بولنگ کو لگاتار مدد کر رہی ہے آج آسان نہیں ہوگا بھارتیے ٹیم کے لیے اس مقابلے میں جیت حاصل کرنا اور یہ لیجئے کپتان پہلی ہی بول پہ چوکے کے ساتھ کریں گے شروعات جیہاں وہتری شوٹ لگایا ہے بھارتیے کپتان روحے سرما نے کیا بات ہے پہلی ہی بول کو بھاپ لیا تھا اور جبرجس طریقے سے کٹ کیا اس بول کو اور بول گئی ہے ڈیپ پوائنٹ اور ڈیپ تھڈ میں ان کے بیچ میں سے اور فیلڈر نے پورا پریاس کیا تھا بول کو روکنے کا لیکن روک نہیں پائیں گے کیونکہ یہ شوٹ کھیلہ ہے بھارتیے کپتان روحے سرما نے جیہاں بھارتیے ٹیم کے چار رن ہو گئے ہیں جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور یہ پہلی ہی بول ہے جیہاں عریس راپ اب تیار ہیں دوسری بول کریں گے سامنے بھارتیے کپتان روحے سرما اور آج کپتان کا بلہ کس طریقے چلے گا اور ایک بار پھر سے کٹ کیا ہے ڈیپ تھڈ میں ان کی دسا پہ لیکن اس بار فیلڈر موجود ہے اور ایک ہی رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا اور اب بھارتیے ٹیم کا سکور دیکھتے ہی دیکھتے پانچ رنوں پہ پہنچ گیا ہے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور ہم سب جانتے ہیں حریس راپ کمال کے کھلاڑی ہیں جیہاں لگتار بھارتیے ٹیم اوپننگ میں بدلاؤ کر رہی ہے یسس بی جیز بال اور سمنگن دولو بلے باجو کو موقع دے رہی ہے کبیس یسس بی جیز بال کھیلتے ہیں تو کبیس سمنگن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ورڈ کپ میں یسس بی جیز بال کو کھلانا چاہیے یا سمنگن کو آپ ضرور بتائیں جیہاں تیسری بال کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں حریس راپ سامنے موجود ہیں سمنگن آج موقع ہے سمنگن کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لیکن یہ اچھی یورکر لیند کلائیوں کے سارے بال کو موڑا دو رن کے لیے بھاگے ہیں رسکی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن سائی سمائے پہ ڈائیو آئی ہے سمنگن کی اور دیکھیں کتنی چترائی سے دو رن لیے ہیں بہت زیادہ رسکی تھے لیکن دیکھئے کیا شورٹ کھیلا تھا یہاں پہ سمجھ گئے تھے کہ دو رن آسانی سے ہو جائیں گے حالانکہ رسک جرور تھا اور اگر ڈائریکٹ ہوتا تو نیچی تھی پابیلیاں جاتے نظر آتے سمنگن لیکن دو رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی یہ ٹیم کا سکو اور سات رن پہنچ گیا ہے ابھی بھی بہت زیادہ رن چاہیے بھارتی یہ ٹیم کو اس مقابلے میں اگر جیت حاصل کرنی ہے ستائیس بال ایک سو بارہ رن آسان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کیا کریں گے اور یہ شورٹ اچھا ہے کمال کا ایک کلائیوں کے سارے کھیلا ہے لیکن اس بار ایک ہی رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا سمنگل کو حالاکہ ایک ایک رن سے کچھ ہوگا نہیں میں نے پہلے ہی کہا یہ پچھ بالنگ کے مدد کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھ گئی ہوگی سرو کے اوبر میں چار بالوں میں ماترہ آٹھ ہی رن بنا پائی ہے بھارتی ہے ٹیم اور کپتان روئیس سرما دو بالوں پہ پانچ رن بنا کر کر رہے ہیں بھلے باجی جیہاں تیار ہیں بھارتی ہے کپتان روئیس سرما ہریس راپ کس طریقے سے اور یہ لیجئے اچھی بال اور سیدھا بولر کے ہاتھوں میں کیچ دے بیٹے ہیں اور پہلا جھٹکا لگتا ہوا بھارتی ہے ٹیم کو اور بھارتی ہے دگج بلے باج کپتان روئیس سرما یہاں سے پابیلین جاتے نظر آئیں گے یہ لیجئے بڑا جھٹکا لگ گیا ہے بھارتی ہے ٹیم کو بھارتی ہے کپتان روئیس سرما کا ویکیٹ ہریس راپ نے کوٹن بولڈ کیا ہے اور ماتر پانچ رن بنائے اور یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم مسکلوں میں نظر آ رہی ہے اور اب بلے باجی کے لیے آ رہے ہیں براٹ کولی اور براٹ کولی کے اوپر ساری جمہ داری رہے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے خلاف ان کا ریکارڈ بہتری نہ لیکن ہر دن اسی پرکار کی پاری دہرہ پائی یہ آسان ہوتا نہیں ہے کسی بھی بلے باج کیلئے پچیز والے ایک سو گیارہ رن دھیرے دھیرے ریکارڈ رن ریٹ بڑھ رہا ہے بھارتی ہے ٹیم کی بہت خراب شروعات ہوئی ہے اس مقابلے میں اور میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں براٹ کولی آئے اوہ یہ تو اوپ فل ٹوز کر دی ہے براٹ کولی کو آپ سویاں موقع دیں گے اگر کسی بلے باج کو اوہ تو بلے باج کیسے چھوڑے گا اور یہ لیج یہ چھکے کے سانس سروعات کری ہے براٹ کولی نے اور یہ چھکا بہت جروری تھا بھارتی اپاری کے لیے کیونکہ لگاتا ریکارڈ رن ریٹ بڑھ رہا تھا اور آپ سویاں دیکھئے یہ فل ٹوز بولتی اور بہترین طریقے سے شارٹ کو کھیلا ہے براٹ کولی نے اور چھکا لگا کے انہوں نے اپنا کھاتا کھولا ہے اور کونفیڈنٹ نظر آئیں گے براٹ کولی کیونکہ اگر کوئی بھی بلے باج چھکا لگا دیتا ہے پہلی بول پہ تو آتھ میں بسواس بڑھ جاتا ہے اور یہی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے براٹ کولی کی بلے باجی میں اور بھوش سے کس کو پتا ہے کونسی ٹیم جیتے گی کونسا بولر چمکے گا یہ کہپانا بہت مسکل رہتا ہے کرکیٹ کی اس مہا دنیا میں اور یہ مہا مقابلہ چلتا ہوا بھارت بنام پاکستان کے بیچ پہلے اوبر میں ماتر چودہ رن بنا پائی ہے اور بھارتیہ ٹیم نے بھارت کا کپتان کو چھوڑا ہے کپتان رویس سرما ماتر پانچ رن بنائیں دوسرا اوبر سینسا افریدی آئیں کرنے کے لیے اور دیکھنا ہوگا سینسا افریدی کس طریقے سے گیند باجی کریں گے پہلی والی اور کروال رن کے لیے بھاگے یہاں بھی قریبی معاملہ ہو سکتا تھا یہ ڈائیو کے چلتے دوسری بار بچے ہیں سب منگل اور ایسا رسک لینا نہیں چاہیے بھارتیہ ٹیم کو یہ کافی قریبی معاملہ تھا جیہاں یہ کافی قریبی معاملہ تھا اور سمنگل بال بال بچے ہیں ایک بار پھر سے دوسرا افریدی ایک بار پھر تیار ہیں گیند باجی کے لیے اور سامنے موجود ہے کنگ کوئلی ٹیزنگ ماسٹر لیکن آج نگاہیں رہیں گی ساری بلے باج کی اوپر اور یہ پل شوٹ اور دیکھ لیجئے پہلی بھاپ لیاتا کی فیلڈر نہیں ہے اور ایک بار پھر سے کمال کا شوٹ کھیلا ہے بھارتیہ بلے باج برات کوئلی نے کیا بات ہے یہ کمال کا شوٹ ہے برات کوئلی کے دورہ ہترین پاری کھیل رہے ہیں اور اچھے سے چوکے چھکے جڑ رہے ہیں دو بالوں پہ بنا دیئے ہیں دس رن برات کوئلی نے یہ شوٹ کافی کمال کا تب ہترین تھا لا جباب تھا اور ایک تعریب تو بنتی ہے برات کوئلی کے لیے جیہاں اگر دیکھنا ہے برات کوئلی کی اڑان کو تو اوچا کر دیجئے آسمان کو میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک جرور کرے برات کوئلی کے لیے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور جائے اند کر دیں دوسرا اوبر چل رہا ہے تیسری وال کریں گے سامنے برات کوئلی دو بالوں پہ دس رن بنا کر کھیر رہے ہیں یہ مقابلہ دھیرے دھیرے ہے بے عدی رومانچہ کشتیتی میں پہنچتا جا رہا ہے اور یہ لید یہ شوٹ اوپ لینڈ ڈیلیوری پھر برات کوئلی جس پھوم میں نجر آ رہے ہیں جس انداز میں نجر آ رہے ہیں آج ان کو گیند باجی جو بھی کرے گا اور پٹائی ہی کھائے گا اور یہ لید یہ دیکھئے کس طریقے سے پورا اپنے آپ کو نائنٹی ڈگری گھومایا ہے اور کریج کا کیا ہے بھرپور اپیوگ اور پہلی بھاپ گئے تھے ایک ہی شوٹ اوپ لینڈ تانے والی ہے پھر یہ تو دوسرا اووری چل رہا ہے اور بھارتیہ ٹیم نے دیکھتے ہی دیکھتے اچیس رن بنا لیے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی بھی تین وال باقی ہیں اور سارا سرے جاتا ہے بھارتیہ بلے باج برات کوئلی کو جس طریقے سے جس دعور توڑ انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اسکور بہت مسکل ہے چورانبے چاہیے کس والوں پہ کون جیتے گا کون باجی مارے گا یہ کیا پانامس کے لیے اچھی بول اور یہ دیکھئے کمال کا کیچ ایک بار پھر سے اور سہین سا اپریدی آؤٹ کر دیں گے برات کوئلی کو اچھی بلے باجی کر رہے تھے برات کوئلی یہ بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے بھارتیہ ٹیم کو اب یہاں کوئی سبد نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے یہ کیچ لا جباب نہیں آسا امباؤ ہے کمال کر دیا ہے سہین سا اپریدی اور دوستو سہین سا اپریدی کے اس کیچ کیلئے ایک لایک تو بنتا ہے پاکستان سے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ایک لایک کر دیجئے اپنے گین باج کیلئے بھارتیہ ٹیم مصیبتوں میں نظر آ رہی ہے اور بھلے باجی کیلئے آ رہے ہیں سیبم دوبے لیکن بھارتیہ ٹیم بہت زیادہ عام مصیبتوں میں نظر آ رہی ہے یہاں سے دو وکیٹ گوا دیئے ہیں رن زیادہ بنے نہیں ہیں سیبم دوبے نئے نئے آئے ہیں کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ تو سوال جرور رہے گا لیکن سینسا اپریدی پانچ بھی بال کریں گے سیبم دوبے کو بڑے شاٹ کھینے پڑیں گے آتے ہی آسان نہیں ہے لیکن آسان بنانا پڑتا ہے حالانکہ رسک نہیں لیا صرف کٹ کیا ہے اور دیکھئے کس طریقے سے دو فیلڈر کے بیچ میں سے کھیلا ہے اس شاٹ کو کمال کی بھلے باجی قابل تاریب بھلے باجی اس بھلے باج کی نئے نئے آنے کے باوجود اگر کوئی بھلے باج چوکا لگا دے مانو اوٹ ریسنگ روم سے سیٹ ہو کے آئے ہیں پھر یہ دوسرا اوبر چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم کا سکور اور انتیس ہو گیا ہے دو ویکیٹ کے نقصان پہ ابھی بھی نبے رنچ آئیے یہ انتم بول ہے سیبم دوبے اگر بڑا شاٹ کھیلیں گے تب ہی کوئی چانس بنے گا نہیں تو یہ مقابلہ بھارتیہ ٹیم آب جائے گی یہ بڑا شاٹ تو ہے لیکن پھر بھی دیکھے جائے گا چوکا لگ آب کی ادیسہ پہ کھیلا ہے اور یہ اچھا شاٹ ہے چار رن بٹو رہیں گے لیکن چار رنوں سے اس مقابلے میں کچھ ہوگا نہیں لگاتار بھارتی ٹیم اس مقابلے میں پچھڑ رہی ہے کمال کا کمبیک کیا ہے پاکستان کی ٹیم نے راٹ کولی کا بکٹ جیسے ہی لیا تھا آپ سمجھ لیجئے آدھا مقابلہ اپنے ایسے ہی جیت لیا ہے اور دوستو ایک بار لائک جرور کرے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ میں جہیند کر دیں نسیم سا آئے ہے تیسرا اوبر کریں گے پہلی بال کریں گے سامنے سمنگل تین بالوں پہ ماتر چار رن بنا پائے ہیں تابر توڑ انداز میں بلے باجی کرنی پڑے گی اور یہ لیجئے شمنگل نے آخر کار اپنا بلہ چلایا ہے اور جیسے ہی بلہ چلایا ہے اور چھکا بھی پرابت کریں گے اور کھل کونپیڈنٹ نجر آ رہے ہیں اور اچھا فارم ابھی تک تو دکھایا نہیں ہے حالانکہ یہ پہلا چھکا پہلی وانڈری سمنگل کے بلے سے آئی ہے ابھی بہت زیادہ فانسلہ تائے کرنا ہے بھارتی ہے ٹیم کو سترہ بال اسی رن بہت زیادہ سکور ہے آسان نہیں ہوگا لیکن پریاس کرنی ہوں گے کیونکہ پریاس ہی ایک ماتر وکل تو یہاں پہ بچا ہوا ہے پوری محنت پورے ججبے کے ساتھ کرنی پڑے گی بلے باجی لیکن تعریب کر دیجئے اس چھکے کی یہ چھکا بلکل بھی آسان نہیں ہے اور یہ دیکھیں کمال کا شورٹ کلا ہے سمنگل نے کیا بات ہے لا جباب بلے باجی تابر توڑ بلے باجی سمنگل نے آخر کار اپنا جلبہ دکھا دیا ہے اس مقابلے میں اور یہ دیکھیں بابا رازم لگا تار فیلڈ میں پریبرتن کر رہے ہیں سولہ بالوں پہ چاہیے اب چوہتر رن بھارتی ہے ٹیم کو اور پہتالیس رن بنا لیے ہیں بھارتی ہے ٹیم نے یہاں دو بکٹ کے نقصان پہ اور اب تیسری بال کریں گے سامنے سمنگل ہیں پوری طریقے سے تیار ہیں اور دیکھنا ہوگا کیا کریں گے تیسری بال اور اس بار بھی جھوک گئے ہیں یہ اچھی فیلڈنگ ہے اور یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں ڈاریکٹ ہٹ لگا ہے ایمپار گئے ہیں تھرڈ ایمپار کی طرف اگر یہ بکٹ اور مجھے لگ رہا یہ بکٹ ہو گیا ہے یہ گلتیاں بھارتی ہے ٹیم ایک ایک رن کے لیے ترستی ہوئی اس مقابلے میں پاکستان کی کمال کی گیند باجی کمال کی فیلڈنگ کے بدولت آج آنگے نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم پھر یہاں سے کیا بھارتی ہے ٹیم جیت پائے گی یہ کہہ پانا ابھی بہت مسکل ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کی جیہاں پاکستان اس مقابلے میں ٹیبریٹ نظر آ رہی ہے جیتنے کے چانسز پاکستان کے نظر آ رہے ہیں لیکن اب بلے باجی کیلئے آ گئے ہیں رنکو سنگھ اب ساری جمہداریاں رنکو کو سمال نہیں پڑیں گی لگا تار بکٹ گب آ رہی ہے بھارتی ہے ٹیم پندرہ والوں پہ چوہتر چاہیے بہت مسکل ہیں جیہاں یہ بہت مسکل ہے یہ بہت اسمبہ و کام ہے کیا بھارتی ہے ٹیم کچھ کر پائے گی اگر نو بول آتی ہیں تب ہی کوئی بکلف ہوتا ہے اور اے لی جے کارڈ ڈالیبری کیا بات ہے نصیم سا کمال کر دیا ہے دو چھکے لگے تھے پہلی دو بال پہ اس کے بعد کمال کا کمبیک کیا ہے نصیم سا نے تعریب کروں گا میں اس گیند باج کی پاکستان کی اور ایک بار سبی سے انروت کریں گے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور جہند کر دیجئے آپ کے ایک لائک اینڈ سسکرائب سے بھارتی ٹیم جرور اچھا پردسن کر پائے گی تیسرے اوبر کی پانچ بھی بال کریں گے نصیم سا تیار ہے سامنے سیبم دوبے بڑے شورٹ چاہیے اور اس بار کٹ کھلا ہے نکل گئی ہے بال کیا بات ہے کمال کا چھکا جڑکے امید ابھی بھی برقرار رکھی ہے بھارتی ہے ٹیم کی سیبم دوبے نہیں اچھی بلے باجی لگاتار جا رہی ہے جیہاں دوستو ایک لائک تو بنتا ہے چھکے کے لئے اور بھارتی ہے ٹیم کو تیرہ بالوں میں 68 رن چاہیے اگر انتیم بال پہ بڑا شورٹ آتا ہے تو بھی بھارتی ہے ٹیم کی امید برقرار رہے گی اس مقابلے میں نصیم سا جانتیم بال کریں گے تیرہ بال 68 رن یہ مقابلہ اتنا رومانچک اسٹیتی میں پہنچ گیا ہے اس بار بھی کٹ ہی کھلا ہے لیکن چار رن ہی ملیں گے ٹوکے سے تو زیادہ کچھ ہوگا نہیں لیکن چوکا بھی مات پورتا اس اسٹیتی میں اور ساداب خان آئے ہیں گیند باجی کیلئے اور یہ اسپن کو لگا دیا ہے بابا رازم نے ایک سنہرہ موقع ہے رنکو سنگھ کے پاس حالکہ ابھی تک ایک بھی بول کھیلی نہیں ہے رنکو نے اگر اس اوبر میں تابر توڑ انداج میں اگر بلے باجی یہ بلے باج کر دیتا ہے کیونکہ اسپن گیند باجی اچھی کھیلتے ہیں رنکو سنگھ اگر ان کا بلہ چل گیا تو پاکستان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور بھارتی درسک ابھی خاموس نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں آپ کا سورانہ چھوڑ پہ نام لکھ دے جہند کر دیں ہمارے بھارت دیس کے لئے بھارت بنام پاکستان کے اس مہا مقابلے میں بارہ پہ چاہیے چو سٹ رنس سامنے رنکو سنگھ پہلی بال کریں گے ساداپ خان اور یہ لیجئے جس چیز کی ہم بات ہی کر رہے تھے ایک ہی رنکو سپن کو اچھی کھیلتے ہیں اور پہلی بال پہ چھکا جڑ کے رنکو سنگھ نے آج دکھا دیا ہے کہ اس بلے باج کے پاس قابلیت اور چھمتا ہر چیز ہے اور یہ شوٹ اتنا قبال کا کھیلہ ہے رنکو سنگھ آج تو تاریب بنتی ہے رنکو سنگھ کے لیے ایک لائک بنتا ہے کمال کا چھکا لگایا ہے ہرتیہ ٹیم ابھی بھی مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں بنی ہوئی ہے پہلی بال پہ چھکا آ گیا ہے اور اب دوسری بال کے لیے تیار ہیں ساداپ خان سامنے ہیں رنکو سنگھ بڑے شوٹ چاہیے ہرتیہ ٹیم کو ایک بار پھر سے گئے ہیں اس بار کنیکشن اچھا نہیں بنایا لیکن فیلڈر نہیں ہے اور ہوتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے رنکو سنگھ کے سامنے اور دیکھیں کتنے کونپیڈنٹ نجر آ رہے ہیں رنکو سنگھ پوجیٹیو اپروچ پوجیٹیو انٹینٹ اور جی ہاں رنکو سنگھ کی بلے باجی جب چلتی ہے اچھے اچھے گیندباج خاماؤ سو جاتے ہیں اور سیروں کی طرح میدانے جنگ میں آج رنکو سنگھ تہاڑ رہے ہیں اور پاکستان کے بولر کو چوکے چھکے مار رہے ہیں جی کی گاتا کیونکہ ہم جانتے ہیں رنکو سنگھ بھارتی اجنڈا گاڑ رہے ہیں اس مقابلے میں یہ مقابلہ بے حدی دلچسپ ہے تیسری بال کریں گے چوتھے اوبر کی رنکو سنگھ یہاں رنکو سنگھ تیار ہے اور یہ بھی بڑا پراہار ہے یہ بھی کڑا پراہار ہے یہ لیجیے لگاتار تین بال پہ تین چھکے اور وہ بھی میڈ بکیٹ کی دسا پہ کیا بات ہے رنکو سنگھ رنکو سنگھ نے پورا میچ کو پلٹ کے رکھ دیا ہے تین بالوں پہ تین چھکے لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن اس بلے باج نے کر کے دکھایا ہے جیان لگاتار بہترین پر درسن بھارتی ہے ٹیم کے بلے باجو دورہ اور اب تو نو بالوں پہ چھالیس رنکی آبست سکتا ہے بھارتی ہے ٹیم کو جیان ابھی بھی بہت مسکل ہے بہت اسمبہ ہوئے لیکن ناممکن کو ممکن کر دیں اسے بلے باج ہیں رنکو سنگھ چوتھی بال کھیلیں گے تیار ہیں پوری طریقے سے ساداب خان لگاتار مہنگے ثابت ہو رہے ہیں چوتھی بال کریں گے رنکو سنگھ تین بالوں میں اٹھارہ رن بنا کے جس طریقے سے اس مقابلے میں جان فونکی ہے اور یہ لی دیئے ایک بار پھر سے مٹ بکٹ کی دسا میں لگاتار سیم لیندھ کر رہے ہیں پاکستان کی گیند باج اور سیم رجٹ اور سیم چھکا ہمیں لگاتار چار والوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہیں نہ کہیں لیندھ میں پریبرتن کرنا پڑے گا یہاں پہ جگہ بدننی پڑے گی پاکستان کی گیند باج کو اتنا اچھا مقابلہ پاکستان کیلئے چل رہا تھا لیکن حراب گیند باجی کریے ساداب کرنے لگا تاریخی جگہ پہ پیر کے سامنے ٹپا کر رہے ہیں اور دیکھی کیسے چھوڑیں گے رنکو سنگھ اور ہم سب جانتے ہیں رنکو سنگھ اس لیبل کے بلے باج ہے بہت بڑی قابلیت اور سقسیت ہیں رنکو سنگھ کہیں نہ کہیں ساداب خان کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی آف سائٹ پہ گیند باجی کر سکتے ہیں یورکر گیند کر سکتے ہیں سوٹ اپ لیند کر سکتے ہیں اگر آپ اوبر پچ کریں گے ہر بال تو چھکا تو لگے گا چھیاں دوستو ایک بات پھر سے آپ سبھی کو انعروت کروں گا ایک بات لائک جرور کر دیں کینل کو سسکرائب جرور کر لیں اس سے رومانچک مقابلہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جیانا آٹھ وال چالیس رن رنکو سنگھ پوری طریقے سے تیار ہیں مسکل ہے ناممکن ہے لیکن اور یہ دیکھئے ایک بار پھر سے اسی لیند پہ گیند باجی اور یہ پانچ بات چھکا جڑ دیا ہے رنکو سنگھ نے کیا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں رنکو سنگھ رنکو سنگھ تمہارے جلوے کو سلام ہے بھارتی ہے ٹیم کا جھنڈا لہرانے کے لیے جیانا ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اسی طریقے کے مقابلے دیکھنے کے لیے ہم پوری صدت سے آپ کے لیے کومنٹری کرتے ہیں ایک لائک اور ایک سسکرائب تو بنتا ہے دوستو اور جو ہمیں لگاتار میسیج اور کمنٹ کرتے ہیں ان سبھی کو دل سے آوار ابھی نندہ نے سکریہ ہے سات بار چھتیس رن رنکو سنگھ انتم بال پہ کیا کریں گے یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا لگاتار گیندبا جی خراب کر رہے ہیں ساداب خان اگر انتم بال بھی اچھی کر دیتے ہیں تو بھی پاکستان کے لیے یہ موقع رہے گا اور یہ لیجئے یہ اچھی بال نہیں ہے یہ بہت خراب بال ہے بائیڈ بال پہ اتر آئے ہیں جیانا پریسر ساپ ساپ نجر آ رہا ہے ساداب خان کی اوپر اب چھئیے سات میں پہتیس اگر انتم بال پہ چھکا آ جاتا ہے تو بات بنے گی پورا پریاس کریں گے رنکو سنگھ اور اس بار ریور سوئیب کرنے کا پریاس پہلا رن تیجی سے دوڑا دو تری کے لیے پا گئے ہیں لیکن دو رن سے کچھ ہوگا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ رنکو سنگھ کو پریاس کرنا تھا چھکے کا لیکن انہوں نے کیا ہے ماتر چونکہ لگانی کا اور اب یہاں سے بھارتی ہے ٹیم کے لیے دلی بہت دون نجر آ رہی ہے آپ سوچی رنکو نے پچھلے اوبر میں پانچ چھکے لگائے اس کے باوجود بھی بھارتی ہے ٹیم کو تیتیس رن چاہیے انتم اوبر میں اور بہت مسکل ہے بہت ہی مسکل ہے بھارت کے لیے حسن علی آئے ہیں اور حسن علی تیج ترار گن باجی کرتے ہیں جی ہاں دوستو جنہوں نے لائک نہیں کیا ایک بار لائک جرور کر دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں سامنے سیبام دوے موجود ہیں پہلی ہی بال سے بڑا پراہار چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو اور یہ لیجئے سیبام دوے کیا بات ہے پہلی ہی بھاپ لیا تھا آؤٹسائیڈ آف سوٹو پلینٹ آنے والی ہے اچھال زیادہ ملا نہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے چھکا جڑ دیا ہے سیبام دوے نے اور بھارتی ہے ٹیم کی امید ابھی بھی برقرار ہے جیہاں بھی برقرار ہے پانچ بالوں میں چاہیے ستائیس رن مسکل ہے ناممکن نہیں اور ناممکن کو بھی ممکن کرنا جانتی ہے بھارتی ہے ٹیم اور جو لوگ بھی پاکستان سے یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک کر دیں کینل کو سسکرائب کر لیں بہتری نہیں یہ رومان چک مقابلہ لگا تار چل رہا ہے پانچ بال ستائیس رن جیہاں سیبام دوے چھے بالوں پہ چوبیس رن بنا کر کھیل رہے ہیں اور ایک بار پھر سے تیار ہے سیبام دوے کیا کریں گے اور یہ بھی بڑا پرہا ریپیلڈر نہیں ہے اور ہوتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے ہیں اور دیکھیں اب بھارتی ہے درسک کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں درسک میں تھوڑا سا ہر سو لاس جاک چکا ہے بھارتی ہے بلے باجوں کی بلے باجی دیکھتے ہوئے اور اب تو ماتر چار بال بچی ہیں ایکیس رن چاہیے کون جیتے گا آپ یہ کہہ پانا بہت مسکل ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کرکیٹ انیچ چتاؤں کا گیم ہے کب کیا ہو جائے کس کے طرف مقابلہ جھک جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نو بال کر دیں تو بھارتی ٹیم کے لیے بلکل آسان ہو جائے گا اور اگر ایک بکیٹ بھی نکال دیتے ہیں حسن علی تو پاکستان کے لیے یہ مقابلہ بلکل آسان ہو جائے گا جیہاں تیسری بال کے لیے تیار ہیں حسن علی تیسری بال کریں گے سبم دوبے نے دو چھکے لگا کے پورا حوصلہ توڑ دیا ہے حسن علی کا یہ صرف ایک بال چاہیے حسن علی کو جوٹ اگر کرا لیں گے لیکن یہ نہیں لگاتا اور تین بال پہ تین چھکے جڑ دیئے ہیں دو چھکے جڑیتے آف سائٹ پہ اور یہ چھکا جڑا ہے میڈون کی دسا پہ معاف کرے گا لگون کی دسا پہ اور سبم دوبے چھا گئے ہیں اس مقابلے میں پہلے رنکو سنگھ چھائے اب سبم دوبے چھا رہے ہیں تین بالوں پہ تین چھکے لگا کے اس مقابلے مومید برقرار اور دیکھئے بابا رازم کو آنا پڑا ہے پاکستان کے کپتان کو سمجھانے کے لیے بولر کو کیونکہ ہم جانتے ہیں بات چیت کرنا بہت جلولی ہے کیونکہ اگر ایک بیڈ آٹ ڈیلیبری آتی ہے یہاں سے تو پاکستان یہ مقابلہ جیت جائے گی اور اگر بھارتی ٹیم نے دو چھکے جڑ دیے اور ایک چونکہ جڑ دیا تو بھی بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیت سکتی ہے پریاز پورا ہے یہاں پریاز پورا ہے تین بال پندرہ رن سامنے ہیں سیبم دوبے آٹھ بالوں پہ اٹھتیس چھتیس بنا کر کر رہے ہیں تابر توڑ بھلے باجی اور یہ لیجے اس واللونگاپ کے اوپر سے چاروں دساؤں میں اپنا جلبہ بکھئے رہا ہے اس بھلے باج نے نام سیبم دوبے تمال کی بھلے باجی تابر توڑ بھلے باجی اور یہاں سے اب تو لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم بڑے آسانی سے یہ مقابلہ جیت جائے گی جس طریقے سے یہ بھلے باج انتن چھوڑوں میں کھیل رہے ہیں دونوں بھلے باجوں کو سلام ہیں اور ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے دیکھئے پہلا اوبر کتنا اچھا تھا دوسرا اوبر بھی بہت اچھا تھا لیکن ایسرے اوبر کے بعد سے تھوڑی سی پرستتیاں بدننے لگی پاکستان کے مقصے اگر یہ مقابلہ کوئی چھین سکتا ہے تو وہ بھارتیہ ٹیم ہیں دو بالوں پہ اب چاہیے نورن بھارتیہ ٹیم کو ایک سو دس رن بنا لیے ہیں بھارتیہ ٹیم نے تین وکیٹ کے نقصان پہ دو بالوں پہ نورن چاہیے کون جیتے گا کون باجی مارے گا یہ کہپانہ بے حدی مسکر ہے اس مقابلے میں اس سے رومانچک مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں تو ایک کرپیا کر کے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں جہند کر دیجئے لگاتار اس مقابلے میں آپ سب ہماری فیملی ہیں ایجی ٹوپن فیملی سے جڑ جائیے پانچ بی بال کریں گے حسن علی پوری طریقے سے تیار ہے سیب امدوے ابھی بھی بڑے شاٹ کی عابض سکتا ہے جہاں بڑے شاٹ کی عابض سکتا ہے اور بڑا شاٹ لگائیں گے سیب امدوے بلکل سیدھا شاٹ اور یہ لیجئے اس چھکے کے ساتھ امید بھارتی ٹیم کی اب پوری طریقے سے بڑھ چکی ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم مجبوط نجر آ رہی ہے کمال کر دیا ہے سیب امدوے نے بھارتی ٹیم نے اس مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم نے جس طریقے سے بلے باجی کری ہے انتم کے چھڑوں میں قابلے تعریف اور جتنی بھی تعریف کریں گے بھارتی ٹیم کے بلے باجوں کی اتنی کم ہے اس مقابلے میں لیکن میں آپ سبی سے ایک بار پھر سے انوروت کروں گا جنہوں نے لائک نہیں کیا لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ جرور کریں پانچ بالوں پہ پانچ چھکے لگا کے سبم دوے نے اس مقابلے میں پوری طریقے سے جان خوکی ہے یہ مقابلہ اتنا رومانچک ہوگا کسی نے سوچا نہیں ہوگا کیانتم بال کھیلیں گے اور تین رن چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو کون جیتے گا یہ کہ پانا بہت مشکل ہے ابھی بھی پاکستان جیس سکتی ہے صرف ایک ڈوٹ ڈیلیوری چاہیے اور یہ کٹ شوٹ کے لائے رن تیجی سے دوڑے ہیں پیلڈر موجود ہے اور یہ نکل گئی ہے بال اور چھار رنوں کے ساتھ سبم دوے اپنے پچاس رن پورے کریں گے اور پاکستان کے خلافی رومانچک مقابلے میں گجب کا مقابلہ جیتا ہے بھارتی ہے ٹیم نے یہاں اگر آپ بھارتی ہے ٹیم کے درسک ہیں بھارتی ہے ٹیم کے پینسے تو ایک بار لائک جرور کریں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور جہند کر دے کمنٹ میں کمال کا مقابلہ جیتا ہے بھارتی ہے ٹیم نے اور مینوب دا میچ کون بنے گا اس مقابلے میں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں جہند دوستو